اور فرنڈز آج ہم بات کریں گے جی ڈور لاکس پہ تو یہ ڈور لاک ہے جی یونیورسل ڈور لاک جو کہ اکثر فرنڈ لوڈ واشن مشینز میں آتا ہے اور یہ اکثر کبھی خراب ہو جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ خراب ہے کہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے آج ہم آپ کو ٹیسٹر بنانا سکھائیں گے ملٹی میٹر سے آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے انٹرنلی سمیٹک بھی بتائیں گے آپ کو اور اس کے علاوہ انٹرنلی یہ ہوتا کیسے ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز تو فرنڈز سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ڈور جو ہے ڈور لاک جو ہے وہ کہاں لگا ہوتا ہے تو دیکھیں جب ہم اس کے فرنڈ لوڈ واشن مشین کا جو ڈور ہے اس کو جب کھولتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر دکھیں یہ ہوک لگی ہوتی ہے اور یہ ہوک جو ہے وہ اندر جا کے اس لاک کے اندر دیکھیں یہاں پہ بیٹھ جاتی ہے تو اس کو جو ہے اکثر ہم یہاں سے کھول سکتی ہیں آسانی سے تو وہ کیسے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس گیسکٹ کو نکالنا بہت آسان ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں ایک سپرنگ لگا ہوگا اس کے ن Whatsappar جو ہے وہ لگا ہوتا ہے jealous لگا ہوتا ہے تو آپ ہاتھ ماریں گیں تو آپ کو سپنگ جو ہے وہ پتہ چل جائے گے دیکھیں اس کا سپنگ یہ ہے وہ نیچے لگا ہوا ہے اگر آپ اس پرنگ کو تھوڑا سا پرج کریں گے پوش کریں گے دیکھیں اس کی اپنی طرف کر کے کوئی وہ پتلی چیز لے جائیں تو آہیسے کر کے دیکھیں ہم اپنی طرف کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا جو آہ اسے نکلایا تو یہ دیکھیں یہ پورا رنگ جب باہر آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس گسپاد کو ابھی ایسے ہی باہر نکال لیں گے تو دیکھیں آسانی سے ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو دیکھیں اچھے سے اتیاد سے کر لیں تاکہ فٹے نہیں اور یہ اس کے اندر بیٹھی ہوتی ہے پھر اس کو تھوڑا سا بیک پہ پش کر دیں گے تو بیک پہ ہم پش کریں گے اور ایسے دیکھیں یہ دور لک یہاں پہ لگا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کہہ کریں گے تو اس کے سکروز کو کھول دیں گے اس کے اپر دو سکرو لگے ہوتے ہیں اور سکرو کھولتے ہوئے جب دوسرا سکرو کھولے تو اس کو تھوڑا سا پیچھے سے پکڑ لیں تاکہ یہ گرے نہیں تو دیکھیں آسانی سے یہ باہر آجاتا ہے اور اس کے اندر دیکھیں یہ وائرز بگر لگی ہوتی ہیں تو وائر کو نکال لیں تو لائک کو باہر نکال لیں دیکھیں جیسے میں پچھ کر رہا ہوں تو اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو یہ دیکھیں یہ لوگ باہر آ چکے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ میں ایک بات جو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور آپ بڑے غور سے سنیا گیا یہ بات کہ دیکھیں ڈیفرنٹ برینڈ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکنکس کرتے ہیں ایک ہی برینڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ موڈلز بناتے ہیں ہر موڈل میں کچھ نہ کچھ چینجز رکھتے ہیں اس لیے ڈور سوچیز میں بھی کنیکشنز میں بھی چینجز آ سکتی ہیں اس کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور جب میں آپ کو کنیکشن سمجھا دوں گا تو آپ زیادہ چھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اور جب آپ کو میں ٹیسٹر دکھا دوں گا تو اس سے اور بھی زیادہ چھے سے آپ چیک کر سکیں گے لیکن ڈور سوچ کو آپ نے سمجھنا ہے پہلے اس کے بعد اس پہ کام کرنا ہے تو جب بھی اگر آپ ڈور سوچ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو چینج کرتے ہیں یہاں پھر نیا لے کے آتے ہیں یہاں کوئی سیکنڈ کرتے ہیں تو آپ نے ان کے ٹرمینلز جو ہیں ان کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں یہاں پہ میرے پاس اس وقت چار سوچیز ہیں تو میں چلے دو کو میں دکھاتا ہوں کیونکہ وہ ایک ہی سیمی ہے چلے وہ بھی میں لگا لیتا ہوں ساتھ میں تو اس طرح سے آپ آسانی سے جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے تو دیکھیں سب کے مو جو ہیں مو میں نے اس طرف کر دی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان میں کیا فرق ہے تو ایسا فرق ہوگا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ آپ نے ان کو جو میں اسے طریقہ بتاؤں گا آپ نے اس کو اس طریقے سے کام کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اگر ان کے ٹرمینلز کو دیکھا جائے تو دیکھیں یہ سٹارٹ ہوتا ہے جی اگر ابھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تو لیفٹ ٹو رائٹ کی طرف جا رہے ہیں اور جو رائٹ ہے وہ آخری ٹرمینل بالکل اس میں موجود نہیں ہے جبکہ یہ بھی اسی طرح ہی ہے اور یہ بھی سیم ہی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ہے یہ رائٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور لیفٹ کی طرف کوئی ٹرمینل موجود نہیں ہے تو یہ بہت بڑا ڈیفرنٹ ہے اگر آپ نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے غلط کنیکشن غلط جگہ پہ لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو دور لاکس ہیں یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں اور اگر پی سی بھی ہے تو اگر وہاں پہ بھی شارٹ سرکٹ چلا گیا تو یہ خراب ہو جائے گا اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ اتیاد کریں دیکھیں کہ کیا اس کی پوزشن رائٹ ٹو لیفٹ ہے یا لیفٹ ٹو رائٹ ہے یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جتنے بھی دور سوچیز ہوتی ہیں اس ٹائپ کے تو ان میں دیکھیں یہاں پہ اس کمپنی نے کچھ نمبرز دیے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے دونوں لے لی ہیں دوبارہ سے تو دیکھیں یہ رائٹ ٹو لیفٹ ہے اور یہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے تو اس لیے ٹرمیل دیکھیں تین ٹرمیل اس طرف ہیں اور تین اس کی طرف سے ہیں اور چوتھا چوتھا ان کا خالی ہے تو یہاں پہ کچھ نمبرز دیے ہوتے ہیں ان کو بڑے غور سے آپ نے پڑھ لینا ہے تو تقریبا ایک جیسے ہی ہوتا ہے لیکن لیفٹ ٹو رائٹ کا فرق ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا فرق ہے اس لیے یہ یاد رکھیں تو آپ کو یہ نمبر نظر آ رہے ہوں گے ون ٹو تھری سوری ون ون ٹری اور ٹو اسی طرح سے اگر یہ میں دوسرا دور سوچ آپ کو دکھا دیتا ہوں جو لیفٹ ٹو رائٹ ہے تو دیکھیں اس کا الٹا ہوگا اس وقت تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ون ٹری ٹو نمبر دیئے گئے ہیں سیم ہیں لیکن اس کا رائٹ ٹو لیفٹ ہے اس کا لیفٹ ٹو رائٹ ہے تو اس طرح سے آپ نے ان چیز کو اس چیز کو نوٹ کر لینا ہے ون ٹری ٹو تو یہ ون ٹری ٹو کیا ہے جی یہ دور لاغ جو ہوتا ہے وہ ایک سوچ کی طرح کام کرتا ہے لیکن آہ الیکٹریکلی بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی بھی ایسی کوئل یا کوئی چیز ایسی استعمال نہیں کی گئی ہے بلکہ بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو مکینیکلی جو ہے وہ بنایا گیا ہے اب میں اس کو اندر سے کھول کے دکھاؤں گا کہ اندر سے کیسے فنکشن کرتا ہے لیکن چونکہ اس کے اندر الیکٹریک بھی آتی ہے تو اس کی الیکٹریک ڈائیگرام بھی بنتی ہے تو دیکھیں الیکٹریک ڈائیگرام کچھ اس کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک پی ٹی سی سینسر لگا ہوتا ہے تو ایک پوائنٹ یہ بن جاتا ہے اس کے بعد ایک پوائنٹ دوسری طرف آ جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کا لائن اور نیوٹل بن جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک سوچ لگا ہوتا ہے اس کے اندر میکینکلی تو جب یہ سوچ اپس میں جھوٹا ہے تو یہ پوائنٹ جو ہے اپس میں سیریز میں جھوٹ جاتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کام یعنی کہ کونسا پوائنٹ کس کے ساتھ جھوٹا ہے تو دیکھیں ون جوتا ہے وہ ہمیشہ یہاں پہ ہوتا ہے پھر تری جو ہے وہ ہمیشہ سینٹر میں ہوتا ہے اور ٹو جو ہوتا ہے وہ ادھر ہوتا ہے اب یہاں پہ جو لائن ہے لائن ہمیشہ یہاں پہ دینی چاہیے ون پہ اور نیوٹرل جو ہے وہ ہمیشہ یہاں پہ آتا ہے اور جو ٹو نمبر ہوتا ہے وہ کومن پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ الیکٹرونک بورڈ کو جاتا ہے جب یہ اپس میں سیریز میں جڑ جاتا ہے اور جب ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں اور کوئی فنکشن چالو کرتے ہیں یا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو الیکٹرک ہے یہاں پہ سوچ کے اندر آ جاتی ہے اور یہ پھر اپس میں پوائنٹ جڑ جاتے ہیں لیکن کیسے جڑتے ہیں وہ مکینیکلی میں آپ کو جو سوچ ہے وہ کھول کے دکھاؤں گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک مکینیکل ڈیوائز ہے تو دیکھیں مکمل طور پر یہاں پہ کچھ بھی ایسی چیز یہاں پہ انسٹال نہیں ہے جو کہ الیکٹریکلی چیز ہو تو صرف اور صرف ایفیشنٹلی اس کو بنایا گیا ہے تو دیکھیں یہ پوائنٹ جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے یہ 3 نمبر پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ دیکھیں یہاں پہ پورا ایک مکینیکل اپس میں جڑا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ پریس ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس طرف سے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اگر آپ دیکھ سکتے ہوں تو اگر ہم اس کو پریس کر لیں تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں ایسے تو دیکھیں جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ 2 نمبر کے ساتھ آکے جھوڑ جاتا ہے دیکھیں اس کے نیچے دیکھیں سوچا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس میں نیچے پوائنٹ جو ہے وہ جھوڑ رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کنیکشن کر دی ہیں اور اس کو الیکٹرک دے دیں گے تو دیکھیں الیکٹرک دی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی غور سے دیکھئے گئے یہاں پہ اور یہ دیکھیں جی یہ سوچ جو ہے وہ نیچے بیٹھ گیا ہے اور یہ کیوں بیٹھا ہے کیونکہ اس کے نیچے جو ایک بائیو میٹر سٹیپ ہوتی ہے وہ گھرم ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے ساٹھ جھوٹ جاتی ہے ٹیڑی ہو جاتی ہے اور ٹیڑی ہونے سے یہ جو سوچ ہے اس کو پرس کر دیتی ہے تو میں آپ کو اور بھی یہ کھل کے دکھا دیتا ہوں کہ اندر اس کے ہوتا کیا کیا چیز ہے آپ یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو ہٹا لیں گے اوپر سے تو دیکھیں یہاں پہ اس کا سپرنگ ہم نے نکال دیا ہے اس کے اندر اوپر سپرنگ تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے آپ دیکھیں یہ پوری ایک میٹرل ہے اور یہ اس کے اوپر دیکھیں یہ پی ٹی سی سینسر اس میں لگا ہوا ہے دیکھیں تو جب یہ گرم ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ اس کے نیچے دیکھیں یہ میں بائیو میٹرل سٹرپ لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں پلیٹ جو ہے وہ گرم ہونے کے بعد یہ جو ہے نا ٹیڑی ہو جاتی ہے تو جب یہ ٹیڑی ہوتی ہے تو تب جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ یہ اوپر کی طرف پریس کر دیتی ہے ٹیڑی ہونٹوں کے بعد تو سوچ اوپر کی طرف آ جاتا ہے اور پھر یہ الہ پوائنٹ جو ہے دیکھیں یہ الہ پوائنٹ دیکھیں یہ سیریز میں یہ ٹو نمبر ہے تو اس کے ساتھ آکے جڑ جاتا ہے اور یوں یہ فنکشن کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے جب یہ بند ہوتا ہے تو دیکھیں یہ جب ہم اس کو دیکھیں اس کے اندر پینڈ ڈالتے ہیں تو جب وہ لاک آتا ہے جو میں نے شروع میں آپ کو دکھایا تھا تو جب یہ پریس ہو جاتی ہے تو پھر یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ پریس ہو جاتی ہے دیکھیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ ایک چیز جو ریڈ کلر کی وہ نظر آنے شروع ہو گئی ہے تو دیکھیں جب پریس ہوتا ہے تو یہ ریڈ چیز ہے یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ جو کھلا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہ وہ بلیک چیز ہے جی کسی میں کلر کا فرق ہوتا ہے تو یہ جو ہے جب پرس ہوتی ہے تو دیکھیں اس کے یہ نیچے چلی جاتی ہے یہ نیچے کی طرف یہ دیکھیں یہ باہر کی طرف آ گئی ہے اور باہر کی طرف آنے سے جو یہ میکنیسم ہوتا ہے دیکھیں میکنیسم ہے ٹھیک ہے یہ جو یہ گھوم رہا یہ آگے پیشہ جا رہا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ ہو جاتا ہے میں آگے ٹیسٹنگ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو زیادہ پتہ چل جائے گا یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جی تیسٹر آپ نے کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے جو سمان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے جی کچھ آپ کو تھملز چاہیے ہوں گے یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے لیکن اگر آپ تھملز یوز کریں تو ٹھیک ہے ورنہ تو آپ سولڈرنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دو جو ہیں وہ سوچیز چاہیے ہوں گے تو دیکھیں ہمارے پاس یہ سوچیز اس وقت مجود ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوں گی تین لائٹس تو دیکھیں مختلف کلرز کی لائٹس ہیں ایک کلرکی بھی آپ لے سکتے ہیں تین کلرکی بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کے سوٹیبل ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ ٹھونڈر ٹونٹی ورڈز ہیں وہ اپریٹرن لائٹس ہیں اب اس کے علاوہ آپ کو ایک فیوز چاہیے ہوگا تو فیوز بھی آپ دیکھیں اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس میں فیوز جو لگائیں گے وہ ون ایمز کا فیوز لگائیں گے اس کے علاوہ آپ کو کچھ وائرس چاہیے دیکھیں ہم نے آلڈرڈی کچھ چیزیں تیار کر لی ہوئی ہیں تو تھمبلز بھی لگا دی ہوئی ہیں تو یہ وائرس چاہیے ہوگی اس کے بعد جو آخری چیز ہوگی وہ ہوگی جی اس کے باکس تو اس باکس میں ہم اس کو فکس کریں گے تو دیکھیں آلڈرڈی ہم نے کافی زیادہ اس کو تیار کر لی ہوئے ہیں ہولز وغیرہ کر لی ہوئے ہیں تو اس لئے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنیں تو دیکھیں آلڈرڈی ہم نے اپنا سائز اور اس چیز کو تیار کر لی ہوئے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم باری باری سب چیزوں کو اس کے اندر فکس کر دیں گے اور آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام جو چیزیں ہیں اس میں فکس کر دی ہیں تو یہ سیڈ ہے بیک سیڈ ہے اور یہ جی اس کا فرنٹ سائیڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے لگایا دیا یہ ایک سوچ لگا دیا ایک دوسرا سوچ لگا دیا پھر تین لائٹس ہیں اور ایک فیوز ہے تو اب ہم ان سب کو کنیکشن کریں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں آپ نے پھر آگے چل کے کیسے اس میں ٹسٹنگ کرنی ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کی جو مین سپلائی ہے اس کو انسٹال کریں گے تو دیکھیں مین سپلائی ہم نے ہم نے تیار کی ہوئی ہے تھیمل لگا دی ہوئی ہے اور سوچ بھی میں نے جیسے آپ کو دکھا دیا وہ لگا لیا ہے تو یہ لگائیں گے ہم ریڈ جو بٹن ہے اس میں لگائیں گے تو دیکھیں اس کے انپوٹ پہ ہم لگائیں گے تاکہ ہم انپوٹ اس کو دے سکیں تو اس کو آگے کر لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائیں تو ایک سائیڈ پہ دیکھیں ہم نے already fuse کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں یہ red cable جو ہے وہ ہم نے soldering کر دی ہے تاکہ time کی بچت ہو سکے تو یہ fuse میں جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو پہلا point ہوگا وہ ہم یہاں پہ لگا دیں گے اس کے ساتھ اور پھر اس کے جو دوسرا جو اس کا terminal ہے اس کے ساتھ ہم fuse لگا دیں گے تو یہ fuse کے ساتھ ہمارا connection جو ہے وہ complete ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک سائٹ پہ یہ neuter لگا دیں گے یہ input پہ neuter لگا دی اب جو ہے یہ output ہم یہاں سے حاصل کر لیں گے اب یہاں پہ ہم آگے ہیں جی next level پہ تو next level پہ کیا ہوگا جی کہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو fuse ہے جو fuse کا output تھا وہاں سے ہم نے کیا کیا ہے جی تو دیکھیں یہاں سے output سے ہم نے ایک wire جو ہے وہ نکالی ہے red wire تو یہ ہم لگا دیں گے کس کے ساتھ جی یہ اگلے switch کے ساتھ لگا دیں گے لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ wire بھی لگا دی ہے جی جو پہلی light ہے اس کا ایک کوئی بھی ایک point جو ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دی ہے fuse کے ساتھ جوڑ دی ہے اور اس کو ہم نے اس کے input کے ساتھ لگا دیں گے white والا جو switch ہے اس کے input کے ساتھ اب یہاں پہ یہ connection complete ہو گیا اس کے بعد کیا کریں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ جی دیکھیں ایک اور ہم نے جو loop بنایا ہے اور یہ دیکھیں connection جو ہے اس کے ساتھ ہم نے اسی red جو LED ہے sorry light ہے اس کے ساتھ ہم نے connection کر دیا ہے اور یہ لگ جائے گا جی neutral کے ساتھ تو یہ neutral کے ساتھ لگا دیں گے جو main neutral آ رہا تھا ہمارے پاس اس کے ساتھ لگا دیں گے اب یہاں سے کیا کریں گے یہاں سے یہ light آ جائے گی یہ connection آ چلا جائے گا directly یہ اس switch کے ساتھ اس switch کے input پہ ہم لگا دیں گے تو یہاں سے یہ connections جو ہیں وہ complete ہو جائیں گے اب یہاں پہ جی next level پہ ہم آ گئے ہیں تو next level میں کیا ہوگا جی کہ دیکھیں ہمیں تین وائرس چاہیے ہوں گی تو already ہم نے ان کو تیار کر لیا ہو گیا جی brown white اور blue color میں تو اس کے دیکھیں thimal بھی لگا دی ہے اور productive جو rubber ہے وہ بھی اس پہ لگا دی ہے اب اس کے بات کیا کرنا ہے ان کے connection جو ہیں وہ کس طرح ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس دو lights اور ہیں ایک green ہے اور ایک blue ہے تو green جو ہے اس کے جو ہے ہم نے کیا کیا ہے green اور blue کا ایک point دونوں کا ایک ایک point دے لے لیا ہم نے تو دیکھیں white اور red color کی wire تو اس کو ہم نے دیکھیں اس کے ساتھ common کر دیا ہے brown wire کے ساتھ common کر دیا ہے اور یہ brown wire جو ہے وہ چلی جائے گی جی جو ہماری main supply آ رہی تھی white میں white switch میں تو اس کے main line پہ line پہ چلی جائے گی تو line پہ لگا دیں گے اس کو تو دیکھیں اس کے بعد جو اگلا point ہوگا وہ ہے جی ہمارے پاس یہ blue wire تو blue wire کو کیا کریں گے اس کا جو green جو light ہے اس کی ایک دوسرا جو point ہمارے پاس بچ گیا تھا تو اس کے ساتھ ہم نے common کر دیا blue کے ساتھ تو یہ جو white color کا switch ہے اس کی main supply میں چلا جائے گا اور اس کے newton میں لگ جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ newton پہ لگا دیا ہم نے تو یہ یہاں پہ complete ہو گیا کام اب یہاں پہ ہمارے پاس جی ایک wire بچ گئی ہے جو کہ اس blue light کی ایک wire ہے اب اس کو complete کریں گے اب یہاں پہ کیا کیا ہے ہم نے جی جو ایک wire بچ گئی تھی blue light کی تو اس کے ہم نے کیا کیا ہے جی ہمارے پاس جو white wire تھی اس کے ساتھ common کر دیا ہے اور دیکھیں اس کے اوپر protective cover بھی لگا دیا ہے اب یہ جو board ہے وہ testing کے لئے تیار ہے اب یہاں پہ ہم اس کو door switch ہے اس کو test کر لیں گے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ میں نے اس میں تھوڑا سی modification کی ہے یہ light صرف change کی ہے کیونکہ جو دوسری light تھی blue valley وہ اس میں نظر نہیں آرہا تھا کچھ بھی تو جل رہی تھی لیکن کام کر رہی تھی لیکن اس میں نظر نہیں آتا تھا تو اس ویسے ہم نے اس کو نکال دیا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ کو اس board کے بارے میں سمجھا دیں کہ یہ کیا کیا function اس میں ہے تو سب سے پہلے تو electric جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے positive negative آپ کا کس point پہ ہے اور کہاں پہ لگانا ہے تو دیکھیں ہم نے مارکنگ کر دی ہوئی ہے اس کے switch کے اوپر اس کے بعد دیکھیں یہ جو three wires ہیں یہ دیکھ لیں گے کہ یہ کیا کیا ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو یہ brown wire ہے یہ line ہے اور جو blue ہے یہ neutral ہے جیسے کہ میں نے connection کیے تھے اور یہ ہمارا testing point white ہے تو ان کو کیسے install کریں گے same وہی connection جو میں نے آپ کو بتایا تھے تو brown جو ہے وہ line ہے تو one number میں جائے گی اور یہ one number میں install کر دیں گے پھر blue جو ہے وہ neutral ہے تو two number میں جائے گی اور جو three ہے وہ جو white wire ہے وہ ہماری two number میں چلی جائے گی یوں یہ connections complete ہو چکے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا سسٹم ہے یہاں پہ تو دیکھیں جب ہم اس کو electric دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ electric دی تو یہ on تھا already دیکھیں on ہے تو یہ پہ light جل رہی ہے تو light جل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے board میں electric مجود ہے اب یہاں پہ ابھی تک اس switch میں جو ہے وہ electric نہیں آئی ہے تو دیکھیں جب ہم اس کو press کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ light جو ہے وہ اس switch میں آ جائے گی لیکن یہ light اگر جل جاتی ہے yellow on ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ switch صحیح ہے اگر یہ on نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ switch خراب ہے اب یہاں پہ کیسے پتہ چلے گا تو دیکھیں normally کیا ہوتا ہے کہ جب دروازہ یہاں پہ بند ہوتا ہے تو یہ یہ جو mechanism ہے یہ یہاں پہ press ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو press کر دیتے ہیں دیکھیں press کر دیتے ہیں تو یہ mechanism چونکہ یہاں پہ stock ہو گیا ہے باہر کی طرف نہیں آ سکتا ہے تو جب تک ہم اس کو press نہیں کریں گے تو یہ light نہیں جلے گی تو دیکھیں میں ابھی جب press کروں گا تو یہ light جل جائے گی دیکھیں ساتھ ہی یہ light جل گئی ہے اس کا مطلب ہے نہیں جلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ switch خراب ہو چکا ہے اس میں mechanical یا اس کا ptc sensor یا پھر اس کا buy metal strip کچھ نہ کچھ چیز میں خراب ہو چکی ہے اگر یہ جل جائے تو بلکہ ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد کچھ دیر wait کریں گے تو یہ جو ہے دیکھیں ابھی ہم فوراں اس کو lock out نہیں کر سکتے تو اب جب تک یہ دو منٹ یا ایک منٹ نہ لے لے تو تب تک یہ ہم lock out نہیں ہو سکتا دو منٹ کے بعد یہ بلکہ ٹھیک ہو جائے گا اور یوں یہ ٹیسٹ ہو گیا